سینیٹر پرویز رشید صاحب سینیٹر پرویز رشید صاحب جی ایجنڈا پہ جی جی اب ایجنڈا شروع کریں پرویز رشید صاحب جی پرویز صاحب بہت شکریہ چیرمان صاحب مجھ سے اپوزیشن کی طرف سے یہ شکایت ہمیشہ رہتی ہے کہ ہم کبھی کوئی اچھی بات نہیں کرتے غلطیوں کے نشاندہ ہی زیادہ کرتے ہیں لوگوں کے لیے اچھی خبروں کی بجائے بری خبریں جو ہیں ان کو جنم دیتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آج اچھی بات سے اپنی تقریر کا آغاز کرو جنابے والا آپ کو یاد ہوگا کہ جمعے والے دن میری بین محترمہ سینیٹر شہری رحمان صاحبہ جب خطاب فروا رہی تھی تو ایک وزیر صاحب ان کے سامنے سے جھومتے جھامتے گزر کے چلے گئے تھے اس سے کچھ دن پہلے بھی میری بین خطاب فرما رہی تھی تو علی زیدی صاحب نام کے ایک وزیر ہے وہ بھی اسی طرح اس دروازے سے داخل ہوئے اور جھومتے جھامتے ان کے سامنے سے گزر کے چلے گئے آج یہ تقریر فرما رہی تھی تو میرے دل جو تھا اس میں یہی خوف موجود تھا کہ کون سا وزیر آج جھومتا جھامتا ان کے سامنے سے گزرے گا آج کی اچھی خبر یہ ہے کہ کوئی وزیر آج کی اچھی خبر موسن بھائی یہ ہے ان کے سامنے سے نہیں گزرے اپنی خیر منائے ایسا نہ ہو جائے آجائے کوئی جی جی پرویسر میں اتصار برداشت کرنے والا ہوں جو نائنصافیاں بھی تک ہوئی ہیں وہ برداشت کی اس کو بھی برداشت کر لوں گا لیکن یہ اچھی خبر ہے باوجود اس کے کہ میری شکایت آپ نے سنی لیکن آپ نے اس پہ کوئی تنبی جاری نہیں کی جیسے آپ ہمیں جاری کرتے ہیں تنبی جاری ہو گئی تو اسی دن اس کے باوجود اگر آج کوئی نہیں گزرات اس طریقے سے تو میں اس پہ ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارک بات بھی دیتا ہوں آج کا موضوع جو ہے جی گلگت بلتستان کے الیکشن ہے اور چونکہ آپ سے مطالبہ نیچے سے آیا بلکہ ڈکٹیشن آئی نیچے سے کہ ایجنڈے پہ گفتگو ہونی چاہیے تو میں اس کا میرے لئے ڈکٹیشن ہے جناب آپ کا حکم ہے تو اس حکم کی تعمیل میں میں چاہوں گا کہ میں ان دو موضوعات پہ ہی گفتگو کو کرنے گلگت بلتستان کے انتخابات ایک عجیب و غریب انتخابات تھے جی عجیب و غریب انتخابات اس طریقے سے تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اور پاکستان مسلم لیگ نون کو تو یقیناً کبھی منتخب ہونے دینا ہی نہ تھا کیونکہ یہ کہہ دیا گیا ہے کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے کہ انہیں منتخب نہیں ہونے دینا اور اس کے لیے جو بھی حربہ استعمال کرنا پڑے وہ کر لیا جانا چاہیے خواہ پاکستان کے عربوں روپے جو ہیں وہ جالی اور فراد کمپنیوں کو دینے پڑیں بدنام کرنے کے لیے ان جماعتوں کو ان جماعتوں کے رہنماؤں کو وہ بھی خرچ کر دینے ہیں لیکن انتخاب میں ان کو منتخب نہیں ہونے دینا اب تیسری جماعت وہاں جا رہ جاتی تھی تھی پاکستان کے عوام کی کیا چائز ہو سکتی ہے سیاسی جماعتوں میں سے کہ وہ تین بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں جمعیت علمہ اسلام بھی ہے جماعت اسلامی بھی ہے چار پانچ بڑی جماعتیں ہیں عوامی نیشنل پارٹی بھی ہے چھٹی جماعت بھی ہے ان چھے جماعتوں میں سے کسی ایک جماعت کو اپنا ووٹ دیں اور پاکستان بھر میں لوگ یہی کرتے ہیں پورے پاکستان کے انتخابات کا پیٹرن ہمیشہ یہ رہا ہے کہ سیاسی جماعتیں جب انتخاب میں حصہ لیتی ہیں تو بڑی تعداد میں ان کے امیدوار منتخب ہوتے ہیں خواہ ان کا تلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو ازاد امیدوار جو ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہوتے ہیں نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں بلکہ کم ہو بیش یہی کہا جا سکتا ہے کہ اتنے بھی نہیں ہوتے کہ ان کا کبھی ذکر کیا جا سکتا ہے لیکن جنابے والا گلگت بلتستان کے نتائج جو تھے وہ پاکستان کے ان نتائج کو نفی کرتی ہیں خود گلگت بلتستان اپنے جو ماضی کے انتخابات تھے اس میں جو ان کی روش رہی اس کی بھی وہ نفی کرتی ہیں کیونکہ اس سے پہلے وہ سیاسی جماعتوں کو ہوئی منتخب کرتے تھے اس دفعہ انہوں نے ازاد امیدواروں کو منتخب کیا چلیں پاکستان پیپلز پارٹی کو انہوں نے منتخب نہیں کیا پسند نہیں کرتے ہوں نہیں کیا یہ ان کی ازادی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو منتخب نہیں کیا وہ پاکستان مسلم لیگ نون سے خوش نہیں تھے نہیں کیا یہ ان کی ازادی ہے وہ نامنتخب کریں کسی کو تحریک انصاف کو بھی انہوں نے منتخب نہیں کیا کیوں نہیں کیا کیونکہ جو پاکستان میں ڈھائی سال کے ان کی کارکردگی تھی اس کے بات یقیناً کسی کو انہیں ووٹ نہیں دینا چاہیے گلکت بلتستان کے لوگوں نے بھی ان کو ووٹ نہیں دیا اپنے ازاد امیدوار انہوں نے جتا لیے لیکن جنابے والا وہ ازاد امیدوار جیتنے کے بات کرتے ہیں کہ جس جماعت کو وہ صوبے کے عوام ووٹ نہیں کرنا چاہتے جس جماعت کو وہ ہرا کے ازاد امیدوار انتخاب جیتتا ہے وہ اسی جماعت میں شامل ہو جاتا اور گلکت بلتستان میں ان کی حکومت بن جاتی ہے یا بنوا دی جاتی ہے پھر جنابے والا جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حکومتیں سیلیکٹڈ حکومتیں ہیں تو کسی کو اس کا برا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ اگر عوام کے ووٹ سے یہ منتخب ہو کے آتے تو کوئی ان کو سیلیکٹڈ نہیں کہا تھا لیکن جب ازاد امیدواروں کو جتا کے اور پھر ان کی جھولی میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ انتخاب جو ہیں اور اس انتخاب کے نتائج جو ہیں وہ مشکوک ہو جاتی ہیں جنابے والا لیکن ہمیں تو عادت ہے پاکستان کے عوام کو کہ انیس سو ستر اکتر کے بعد ہر انتخاب کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا کھیل ضرور کھیلا جاتا رہا ہے اور اب وہ اتنا نمائع ہو چکا ہے اتنا واضح ہو چکا ہے کہ اس کے بارے میں ذکر جو ہے وہ گلی گلی میں ہوتا ہے کوچے کوچے میں ہوتا ہے وہ تو ہم اپنی شکایت کل الیکشن کمیشن کے باہر بھی چل کر بیان کر لیں گے اب آتے ہیں دوسرے موضوع کی طرف جو ہے کرزے لینے کا جنابے والا کرزوں کے بارے میں آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً ڈیر سال پہلے جون کے مہینے میں وزیر آزم صاحب نے ایک کرزہ کمیشن تشکیل دیا تھا اس کرزہ کمیشن کا کام یہ تھا کہ وہ کرزہ کمیشن ماضی کی حکومتیں جو ہیں ان کے جو لیے ہوئے کرزیں ہیں ان کے بارے میں عوام کو اگاہ کرے گا کہ وہ کرزہ کہاں پہ خرچ کیا گیا اور اس کمیشن کو وقت دیا گیا تھا چھے مہینے کا جون میں کمیشن بنا چھے مہینے کا وقت دیا گیا اس کا مطلب ہے کہ دسمبر تک اس کمیشن کو اپنے ایک رپورٹ جاری کرنی تھی جنابے والا اب تقریباً اس بات کو ڈیر سال گزر چکا ہے اس کمیشن کی رپورٹ نہیں آئی چونکہ ماضی میں جن حکومتوں کہ کرزے کی چھان بھی نھونی ہیں ان جماعتوں کے ساتھ میرا تعلق ہے میں اس میں سے ایک جماعت کا کارکن ہوں دوسری جماعت کے کارکن بھی یہاں پر بیٹھیں ہم نے کبھی ایک دفعہ بھی نہیں کہا تھا کہ یہ کرزہ کمیشن نہ بنائیے ہم نے کبھی ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ اس کرزہ کمیشن کی رپورٹ کو روکا جائے ہم نے کبھی ایک دفعہ بھی نہیں کہا